اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے بے شک تمہارے پاس اس مسئیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی یہ غاشیہ کا ترجمہ ہے اور اسی وجہ سے صورت کا نام غاشیہ ہے کجو ہوں یومئذ خاشعہ کتنے ہی موں اس دن زلیل ہوں گے کام کریں مشکت جھیلیں جائیں بھڑکتی آگ میں نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں لیس لہم طعام الا من غریع ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے لا يسمن ولا يغنی من جوع کہ نہ فربہی رائے اور نہ بھوک میں کام دیں کجو ہوں یومئذ ناعمہ کتنے ہی موں اس دن جین میں ہیں لسعیہ راضیہ اپنی کوشش پر راضی فی جنت عالیہ پرند باغ میں لا تسمع فیہا لاغیہ کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں روا چشمہ ہے فیہا سرور مرفوع اس میں بلند تخت ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْهُوع اور چنے ہوئے کوزے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةَ اور برابر برابر بچے ہوئے تعلیم وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةَ اور پھیلی ہوئی چاندنیا اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا عرب کے لوگ عام طور سے سہراؤں میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور اونٹ کی تخلیق میں جو عجیب و غریب خصوصیات ہیں ان سے واقف تھے نیز اونٹوں پر سفر کرتے وقت انہیں آسمان زمین اور پہاڑ نظر آتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر اپنے آس پاس کی چیزوں پر ہی غور کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ جس ذات نے کائنات کی حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائی ہیں اسے اپنی خدائی میں کسی شریک کی ضرورت نہیں ہو سکتی نیز یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوسری زندگی عطا کرتے اور ان سے ان کے عامال کا حساب لے کائنات کا یظیم کارخانہ اللہ تعالیٰ نے جو ہی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا انام دیا جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دی جائے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کو کیسا اونچہ کیا گیا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصْبَتْ اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو کیسے بچھائی گئی فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَوْتَ مُذَكِّرْ تو تم نصیحت سناؤ تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيطِرْ تم کچھ ان پر کروڑا یعنی نگہبان نہیں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہر دھرمی سے جو تکلیف ہوتی تھی اس پر آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا فریضہ صرف تبلیغ کر کے پورا ہو جاتا ہے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں زبردستی مسلمان بنائیں اس میں ہر مبلغ اور حق کے دائی کے لیے بھی یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ اسے اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان سے زبردستی اپنی بات من مانے کا ذمہ دار ہے اِلَّا مَن تَوَلَّا وَكَفَرُ ہاں جو مو پھیرے اور کفر کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا اِنَّ اِلَيْنَا عِيَابَهُمْ بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے فُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے موسیقی 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 موسیقی